کمیشن کمائے تھا اپنے اوقات کار کا ایک بڑا حصہ اسی جنرل کے ساتھ شاہ گزارتا تھا شاہ نے ملک پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جو تیسرا کام کیا تھا وہ ملک کی خوفیہ اور سیکورٹی تنظیم ساواک کا قیام تھا اس خوفناک اداری کے بنیاد جنرل تیمور بختیہ نے رکھی تھی اگست انیس سو تیرپن میں مسدق حکومت کے خلاف بغاوت کے بعد ساواک نے شاہ کے مخالفین کو پکڑنے اور انہیں شکنجے دینے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا تھا امریکہ اور برطانیہ کے خوفیہ اداروں کے اہلکار ساواک کے اہلکاروں کو اس بات کی ٹریننگ دیتے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو شکنجے اور انہیں آزار و عذیت دے اور ساواک کے اہلکاروں کو مزید ٹریننگ دینے کے لیے امریکہ اور برطانیہ بھیجا جاتا تھا اس کام کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جن کا اخلاقیہ سے دور دور کا واسطہ نہیں ہواکتا تھا اور نہ ہی وہ تعلیم یافتہ ہوتے تھے وحشیگری اور بربریت ان کی سب سے بڑی خصوصیت شمار ہوا کرتی تھی جن لوگوں کو وہ گرفتار کرتے ان کے ساتھ وہ اپنے مافوق افسران کے حکم پر انتہائی وحشیانہ طریقے سے پیش آتے ان کے مافوق افسران بھی معاشر کسی نیچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جن کا کام شاہی حکومت میں اپنا مقام بنانا ہوا کرتا تھا اور وہ اس کے لیے گرفتار شدہ افراد کے ساتھ جتنی بھی زیادتی کر سکتے تھے کرتے تھے اس طرح ان کا کام بس یہی تھا کہ وہ شاہ کے ہر مخالف اور تنقید کرنے والے کو گرفتار کر کے اس کو کچل دیں یا پھر پھانسی کے تختے پر لٹکا دیں ساوا کے افسران نے محمد رضا کے سنتی سالہ دور حکومت میں اس ادارے کو ایک خوفناک اور جہنمی ادارے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے لیے وہ شاہ سے براہراست احکامات وصول کرتے اس کی مغرب نوازی اور اس کی بیوی فرہ کی طرف سے انسانی حقوق کا راگ علا پہ جانے کے بعد بھی ملکی جیلیں شاہ کے مخالف ان سے ہمیشہ بھری رہتی تھی لیکن دربار اور درباریوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ان معاملات کی سعودبازی تھی جو ساواک اور شہزادوں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے انجام پاتی تھی پہلے بھی فاؤنڈیشن جو بظاہر ایک رفاہی ادارہ تھا اور علا حضرت کی مخصوص امداد کے ذریعے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وجود میں آیا ہے شاہ کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا اور شاہ کو سب سے آدھا آمدنی اسی فاؤنڈیشن سے حاصل ہوتی ملوکانہ عوامی ریکہ ایسی اسطلاح تھی جس کا اطلاع مالی اور اقتصادی امور میں شاہ کی سفارشات پر وقت تھا اور شاہی دربار پوری تیزی کے ساتھ ملوکانہ اکامات کو نافذ کرتا پہلوی فاؤنڈیشن کا غیر قابل کنٹول مالی بوجھ ملک کی اقتصاد پر تھا لیکن اس سے حاصل ہونے والی بے پناہ آمدنی اور منافع شاہ یا اس کے منظور نظر درباریوں کے ایک آنڈ میں منتقل ہوتا پہلوی فاؤنڈیشن پہلوی دربار کا سب سے زیادہ پر رونق ذریعہ آمدنی شمار ہوتا تھا شاہی دربار کی وزارت ایک بہت ہی خوفناک اور انتہائی خفیہ وزارت شمار ہوتی تھی جو شاہ کے علاوہ کسی کو بھی جواب دینی ہوتی تھی اس وزارت کے اختیارات مکمل طور پر خصوصی اور حکومت کے دائرے کار سے الگ ہوا کرتے تھے یہ کمپلیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں جب سے اس میں وزارت دربار اور پہلوی خاندان کی سرگرمیاں شروع ہیں اس کو زیادہ ہی شورت ملی یہاں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس خاندان کے ناجائز اور غلط مطالبات وزارت دربار اور شاہی دربار سے پورے ہوا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی شاہی خاندان کے جو غیر معقول پروٹوکول ہوتے تھے اس کے اخراجات بھی یہ وزارت پورا کرتی تھی آج سادہ باد کمپلیس کے تمام شاہی محل اور اسی طرح پہلوی خاندان اور دربار سے متعلق اور منصوب سارے محل درباریوں کے قفزے سے بہار آ چکے ہیں اور عوام کے اختیار میں ہیں اسلامی جمہوری نظام اور اسی طرح ادارے ثقافتی میراس اور دستکاری کی سنت و سیاحت کی کلی پالیسی کے پیش نظر کافی عرصے سے سادہ باد کمپلیکس کا اسی طرح تعریف کرائے گیا جیسا کہ اس کی ضرورت تھی اور اسی طرح ان محلوں سے جو عبرت حاصلی ہے وہ ان کے تعریف سے زیادہ اہم ہے اور اس ادارے نوام کو متعریف کرانے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر لیا ہے اس کے لیے میزیم کا شعبہ قائم کیا گیا ہے اور اس وقت بارہ سے زائد میزیم تیار کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھی اس کے لیے کافی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عوام کو پوری تاریخ سے آگاہ کرتے ہیں اور عوام بھی یہاں آ کر ہمارے ساتھیوں کے متعلقہ اور اسر سے اسفادہ کرتے ہیں جن چیزوں کی گائیٹ کی جاتی ان میں خود میلوں کی بنیادیں ہیں اور پہلوی خاندان کے میلوں کا تعریف اس کے لیے دور حکومت سے لے کر پہلوی دور حکومت تک میلوں کی تاریخ بیان کی جاتی ہے علاوہ آزین اس کمپلیکس میں جو تاریخی باغ ہے اور اسی طرح جو ثقافتی ارشیہ اور سامان رکھیں وہ دسکاری کی سنہ سے مخصوص میزے میں رکھی ہوئی ہیں ہمارے عوام یہاں کر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ذریعے ان تمام چیزوں سے انہیں باخبر کیا جا سکتا ہے اور ساتھی گزشتہ تہذیب کو موجودہ نسل تیک منتخل کرنے بھی مدد مل سکتی ہے اور عبرت بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور عوام یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس منوس خاندان کے لوگ کیسے تھے انیس سو اٹھتر کے آخری مہینوں ہفتوں اور اسی طرح انیس سو اناسی کے ابتدائی دنوں میں صرف دو سفیتے جو شاہ سے ملاقات کر جاتے تھے ایک امریکی سفیر ویلیم سولیوان اور دوسرا انتونی پارسو برطانوی سفیتہ جو ایران میں شاہ کے اقیام کے آخری دنوں میں سب سیادہ شاہ سے ملے جایا کرتے تھے ان کی ان ملاقاتوں سے اس بات کا بہت خوبی پتہ لگا جا سکتا ہے کہ اب ایران ان کے تسلط کا دور ختم ہو رہا ہے پول بلٹا پیر شہر کے ان محققین میں سے ایک ہے جنہوں نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں وسیط تحقیقات انجام دی ہیں اس فرانسیسی محقق نے ایران اور امریکہ کے تعلقات کے وسط اس کے نشب و فراز پر تحقیق کی ہے اس فرانسیسی محقق کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے شاہ، شاہی دربار اور عوام کو ایک ہی سمجھ لیا تھا اور انہوں نے اپنی تاریخ میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اور 1980 میں ایران کا اسلامی انقلاب ایرانی عوام کا مسلمہ حق تھا حق مسلم میں ہم یہ ایرانیان مداز جی ہاں ایران کے داخلی امور میں امریکی مداخلت اور ایران اور اس کے تیل کے زخائر کے بارے میں امریکیوں کی غلط نیت اور ان پر قبضہ کرنا امریکیوں کے ایجنڈے میں بہت پہلے سے شامل تھا اور اس پر ان کی نظریں بہت پہلے سے تھی امریکیوں نے سستے ایرانی تیل اور اس پر اپنے کنٹرول کا مزہ ہوں 1913 کے قودتہ سے ہی چکرکہ تھا اور شاہ کیلئے امریکیوں کی امایت بھی صرف اسی لالچ میں ہی تھی شاہ در حقیقت امریکہ کی مٹھی میں آ گیا تھا لیکن 1989 میں ایران کی انقلاب نے تمام صورتحال کو پلٹ کر رکھ دیا تھا جو لوگ واشنٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ سمجھے تھے کہ ایران کا مذہبی انقلاب سابق سوویت یونین اور کمنس نظریات کی مقابلے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوگا اور امریکیوں کا یہ مفاد پرستانہ نظریہ بہت بڑی غلطی اور پھول ثابت ہوئی کیونکہ امام خمینی ایران کی ارزی سالمیت اور مکمل حاکمیت پر زور دے رہے تھے انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کے نعروں میں سب سے اوپر یہی نعرہ رکھا تھا کہ نہ شرقی نہ غربی اور یہی وہ چیز تھی کہ ان مداخلت پسندوں کو کبھی بھی ایک آنکھ نہ بھائی آج ایران کے عوام کی عظیم انقلاب کی کامیابی کو تین عشا گزر چکا ہے اور اغیار کے تسلط اور اقتدار کا بلکل خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ایران کے عوام اور اسلامی انقلاب سے ان کی بے پناہ دشمنی ابھی بھی جاری ہے اور اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرتے جو پوری طرح آزاد اور خود مختار ہوں کیا انہیں نہیں معلوم کہ ایران کے عوام اپنی آزادی اور سعادت کے ہی راستے پر قدم آگے بڑھا رہے ہیں موسیقی